سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے سیکنڈری گروتھ کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیکنڈری گروتھ جو ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے سیکنڈری گروتھ جو ہے یہ پلانٹس کے اندر موجود ہوتی ہے یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں پلانٹ دیکھ رہی ہیں اب یہ جو پلانٹ ہے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے پودے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں درخت بنتے ہیں تو ان کی جو stem ہوتی ہے وہ woody ہوتی ہے اب یہ جو ان کی stem ہے یہاں پہ اگر آپ اس diagram میں دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کو circle کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کی stem ہے یہ woody دکھائی گئی ہے یہ جو woody stem ہے یہ کس وجہ سے بنتی ہے یہ plants کے اندر ایک growth ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے secondary growth اور اس growth کی وجہ سے یہ woody بنتی ہے اب یہ woody جو ہے یہ basically کرتی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو plant کی stem ہوتی ہے وہ اس کی width بڑھ جاتی ہے یعنی کہ اس کی جو گرت ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور یہ انکریز کس وجہ سے ہوتی ہے کہ پلانٹس جو ہیں ان کے اندر سپیشل قسم کے ٹیشیوز موجود ہوتی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے لیٹرل میری سٹیم یہ جو لیٹرل میری سٹیم ہوتی ہیں ان کی ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو میری سٹیم ہیں یہ کس طرح سے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بیسک کانسپٹ کی طرف چاہے جاتے ہیں بیسک کانسپٹ میں ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کا ہمیں پتا ہے کہ وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں یعنی کہ سیل جو ہے وہ ان کا بیسک یونٹ ہے اب یہ سیل جو ہیں جب آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں ٹیشیوز اور بہت سارے ایسے ٹیشیوز ہیں بہت سارے ایسے سیلز ہیں جن کے اندر کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں اب ڈیوائیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک سیل سے دو ہو سکتے ہیں دو سے چار ہو سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اپنا نمبر بڑھاتے ہیں اس قسم کے سیلز جب آپ اس میں ملتے ہیں اور ڈیوائیڈنگ ٹیشیوز بناتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے میری سٹیم ٹیشیوز اور یہ جو میری سٹیم ٹیشیوز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے اپیکل میری سٹیم اور دوسرے کو کہا جاتا ہے لیٹرل میری سٹیم یہاں پہ اگر آپ اس چھوٹے پودے کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو اس کے لیف نظر آ رہی ہے اب لیف کا یہ والا جو پوائنٹ ہے جو ہم نے بلیک یہاں پہ ڈاٹ لگا دیا یہ لیف کا اپکس ہے یعنی کہ اس کا کارنر ہے یہاں پہ جو میری سٹیم موجود ہوتی ہیں جو ڈیوائیڈنگ سیل موجود ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اپیکل میری سٹیم اور اسی طرح سے جو سائٹس پہ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں یہ سٹیم ہے اور اس کی سائٹس پہ یہاں یہاں پہ جو موجود ہوں گے میری سٹیم جن کا نمبر بڑھے گا تو ان کی جو سٹیم کی جو ورث ہے وہ بڑھے گی انہیں کہا جاتا ہے لیٹرل میری سٹیم اور یہ جو لیٹرل میری سٹیم ہے ان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے سیکنڈری گروت ہوتی ہے اور اس سیکنڈری گروت کی وجہ سے ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے ہمیں بہت سارے ایسے درخت ہوتے ہیں جس کی ہمیں ورڈ نظر آتی ہے یعنی کہ لکڑی نظر آتی ہے اب اگر ہم بات کر لیں کہ یہ اندر سے یہ جو ورڈ ہے یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہے یعنی کہ سیکنڈری گروت میں اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے stem کے اندر کون کون سی changes ہو رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم اس diagram کی طرف آ جائیں تو اس diagram میں ہم نے ایک طرف جو ہے وہ primary growth رکھی ہے primary growth کون سی ہوتی ہے جو عام ہر پودے میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے جو بھی اس کی stem ہوتی ہے جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر primary growth ہو رہی ہوتی ہے اور اس stem میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ center میں جو ہے یہ اس کے pit موجود ہوتی ہے یہاں پہ xylem اور floim موجود ہوتے ہیں xylem جو ہے یہ water کو conduct کرتی ہیں یعنی کہ پودے کے اندر پانی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ xylem کے ذریعے جاتا ہے اور food جو ہے وہ floim کے ذریعے جاتی ہے scleran quima جو ہے وہ اس کے اندر ground tissues کے طور پر موجود ہوتے ہیں اب یہ تو موجود ہوتی ہیں plan کے اندر primary growth میں اب اگر ہم بات کریں secondary growth کی یعنی کہ جب اس کے اندر stem جو ہے اس کی جو width ہے وہ increase ہوتی ہے تو تب اس کے اندر secondary growth ہوتی ہے اب secondary growth کی اگر ہم بات کریں تو secondary growth میں اگر ہم lateral meristem کی بات کریں کیونکہ یہ lateral meristem کی وجہ سے ہوتی ہے تو lateral meristem جو ہے وہ دو tissues کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم ان کی بات کر لیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ان کے list رکھ لیتے ہیں ایک کی اگر ہم بات کریں تو first جو ہے وہ ہے vascular cambium اور جو second ہے وہ ہے cor cambium یہاں پہ اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو اس diagram میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہے epidermis epidermis جو ہے یہ سب سے outer layer ہوتی ہے اور یہ جو epidermis ہے جیسے جیسے stem کی growth جو ہے وہ بڑھتی ہے یہ epidermis جو ہے یہ rapture ہو جاتی ہے یہ پھٹ جاتی ہے اور پھٹنے کے بعد یہ کیا بنا دیتی ہے یہ بنا دیتی ہے phelogen phelogen جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cor cambium کا ہی دوسرا نام جو ہے یہ phelogen ہے اور جب cor cambium یہاں سے بڑھتا رہے گا تو یہ epidermis جو ہے یہاں سے rapture ہو جائے گی اب اگر ہم آ جائیں vascular cambium کی طرف تو vascular cambium جو ہے یہ کس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے secondary xylem اور secondary xylem پہ sorry secondary xylem اور secondary phloem پہ اب یہ جو پہلے والے تھے xylem اور phloem ان کے ساتھ ہم primary coverage یہاں پہ add کر دیتے ہیں یہ جو phloem تھی جو کہ primary growth میں موجود تھی یہ بعد میں primary phloem بن جاتی ہے اور جو xylem تھی وہ primary xylem بن جاتی ہے لیکن جو extra xylem اور phloem بنتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا لکھ دیتے ہیں کہ یہ secondary phloem ہے اور یہ secondary xylem ہے اور یہ secondary phloem اور secondary xylem جو ہے یہ کس سے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں vascular cambium سے اور یہ جو vascular cambium ہے یہ کیا ہے یہ secondary growth کا حصہ ہے کیونکہ یہ secondary growth کے اندر آ رہا ہے اب کونسی چیزیں نئی add ہوئی ہیں secondary growth میں secondary growth میں جو ہے یہ secondary phloem secondary xylem جو ہیں یہ add ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو core cambium ہے یہ بھی secondary growth کے اندر شامل ہیں اور اس secondary growth کی وجہ سے کیا ہوتی ہے جو سٹیم ہے اس کی ورث جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اگر آپ یہاں پہ لیبلنگ دیکھیں تو یہاں پہ بارک موجود ہے اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کورک اب یہ بارک جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے لیے ہم ایک اور ڈائیگرام اپنے سامنے لے آتے ہیں اگر آپ نے درختوں کی جو تنہ ہے جو سٹیم ہے اس کو observe کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پرانے جو درخت ہوتے ہیں بہت old جو پلانٹس ہوتے ہیں trees ہوتے ہیں ان کی اگر آپ لکڑ دیکھیں ورد دیکھیں تو ان کے باہر اس طرح سے یہ hard سی چیز موجود ہوتی ہے یہ والا جو part ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے بارک اور جو اندر والا light brown color کا جو part ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ورد اس کا مطلب ہے کہ ورد جو ہے وہ اندر کی side پر موجود ہے اور باہر جو ہے یہ بارک موجود ہوتی ہے ورد اور بارک جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ یہ دو different چیزیں ہیں اور یہ دونوں کس چیز میں بنتی ہیں زیادہ secondary growth ہوتی ہے یہ تو تھا secondary growth کے بارے میں جو کہ آج ہم نے پڑا ہے